اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے فرینڈز گرمیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور اپریل کے آتے ہی گرمی پڑھنا شروع ہو گئی ہے اور بہار کا موسم انڈ ہو چکا ہے فرینڈز میں پچھلے دو ماہ سے یہ سوچ رہی ہوں کہ میں جو ہے اپنا گلے مروہ کا پودا کسی بڑے پلانٹر میں شفت کروں کیونکہ جس پلانٹر میں یہ لگا ہوا تھا وہ ٹین انچ کا تھا اور اس میں سے اس کی جو ٹیپ روٹ تھی وہ نیچے سے نکل آئی تھی ڈرینیج ہول سے تو یہ کافی اس کی روٹس بھی باؤنڈ ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو آج آج مجھے تھوڑا سا ٹائم ملائے تو میں نے سوچا کہ اس کو بڑے پلانٹر میں شفت کر دوں تو اس کے لئے میں نے سوائل پریپیر کی ہے اور سوائل کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے میں آپ کو گلے مروہ پلانٹ کا انٹرڈکشن کروا دوں گلے مروہ جسے کہ آئینڈیا میں کامنی کہا جاتا ہے اور مہارشتر میں اس کو کنتی کہا جاتا ہے اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں جو اس کا مل ہوتا ہے پلانٹ اس کو گلے مروہ کہتے ہیں اور جو اس کا فی میل پلانٹ ہو اس کو گلے مروہ کہا جاتا ہے اس پر آرنج کلر کے فروٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو آرنج جیس المین بھی کہا جاتا ہے اور اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ موریا پینیکولاتا ہے اس کو فرینڈز ڈیفرنٹ ناموں سے پکارا جاتا ہے اور یہ ایک بہت ہی ہارڈی اور ٹروپیکل پلانٹ ہے یہ سٹرس فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کو جو ٹروپیکل ایریاز ہوتے ہیں ان میں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی گروہت ہوتی ہے کیونکہ یہ ہارٹ اور ہیومیڈ ویدر کو پسند کرتا ہے چلتا تو یہ سارا سال ہی ہے اور اس پر جو پتے ہیں وہ پورا سال ہی گروہ ہوتے رہتے ہیں لیکن اس پر جو فلاورنگ ہے وہ گرمی کے سیزن میں ہوتی ہے اپریل سے اس پر فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے میرے پاس بہت سارے گلے مروہ کے پلانٹ ہیں اور ان پر فروٹنگ اور فلاورنگ دونوں ہی ہو رہی ہے اس وقت میں ایک پلانٹ کو صرف ریپورٹ کروں گی فرینڈز اس کو زمین میں اگر لگائیں تو یہ کافی بڑا درخت بن جاتا ہے اس سے لوگ اپنے گارڈن کی بارڈ بناتے ہیں ہیجز اور باؤنڈریز بناتے ہیں اور اپنے گارڈن کو کور کرنے کے لیے اس پلانٹ کو یوز کرتے ہیں اس وقت ان کا پرپس صرف اس پودے کو گھنا کر کے ایک جھاڑی کی شکل دے کر اور ہیج بنانا ہوتا ہے لیکن اس پر فرینڈز جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ بے انتہا زبردست وائٹ کلر کے پول ہوتے ہیں اور بے انتہا زبردست ان کی خوشبو ہوتی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنی اس کی خوشبو ہوتی ہے جب تک آپ اس پلانٹ کو لائیں گے نہیں اور اپنے گھر میں نہیں لگائیں گے جب آپ اس کو ایک دفعہ لائیں گے تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ بہت سارے پلانٹس لیں اس کے اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا فرینڈز آپ بیس سے پچاس کی رینج میں بیس سے پچاس روپے کی رینج میں آپ اس پلانٹ کو لے سکتے ہیں نرسری سے اپنی کسی بھی قریبی نرسری سے آپ جائیں اور گلے مروہ کا پلانٹ ڈیمانڈ کریں تو وہ آپ کو دے دیں گے اور یہ بہت ہی کامن پلانٹ ہے یہ فل سن لائٹ کو پرداشت کر لیتا ہے سردی کے موسم میں بھی یہ فرینڈ پلانٹ خراب نہیں ہوتا ہے نہ ہی اس کے پتے جھڑتے ہیں اور اگر اور وارٹرنگ بھی اس کو ہو جائے تب بھی یہ پلانٹ خراب نہیں ہوتا یہ بہت ہی زبردست اور ہارڈی قسم کا پلانٹ ہے ہمیں اس کی بہت کم کیار کرنی پڑتی ہے میں نے اپنا پلانٹ گملے سے نکال کے جو اس کی فائبروس روٹ ہیں ان کو تھوڑا سا ان کو میں نے لوز کر لیا ہے تاکہ جو نئی مٹی جیسے میں ہم اس کو لگائیں تو اس میں اچھے سے یہ اس کی جو روٹس ہیں وہ پھیل سکیں جو اس کی ٹیپ روٹ ہے اس کو ہم نیچر دیں گے اور اس کو آہستگی سے جو باہر کی جو چھوٹی روٹس ہوتی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا لوز کر کے تو پوٹ میں شفٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے اب ہم نے پوٹ میں یہ پلانٹ شفٹ کر دیا اور اس کے اوپر ہم تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پریس کر کے تو اوپر سے پانی دے دیں گے اور یہ ہمارا پلانٹ ری پوٹ ہو گیا تو فرنڈز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے کون سی سوائل اس کے لیے پریپیئر کریں گے سوائل اس کے لیے جو ہے میں نے جو پریپیئر کیا اس وقت وہ ہے فیفٹی پرسنٹ گارڈن سوائل تھرٹی پرسنٹ بالو مٹی اور ٹوئیٹی پرسنٹ گوبر خات ڈیکمپوزڈ ہوئی گوبر خات آپ اس میں یوز کیجئے گا اور ہر مہینے اگر آپ اس میں ایک مٹی گوبر خات ڈال دیں اور پانی اس کے اوپر پانی ڈال دیں اس کی اچھی طرح سے گوڈی کر کے تو پھر اس میں بہت زبردست قسم کی فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ درگ ایک گھنہ ہو جاتا ہے آپ کے پلانٹر میں بھی یہ بہت اچھی گروہت کرتا ہے اگر آپ اس کو زمین میں لگائیں گے تو یہ ایک درخت کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کو آپ اگر پاٹ میں لگائیں گے تو ایک چھوٹی سی جھاڑے کی شکل اختیار کر لے گا لوگ اس سے بونسائی بھی بناتے ہیں اس کے وائرنگ کر کے اور تھوڑی سی کٹنگ کر کے پروننگ ویرا کر کے تو اس کے بونسائی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور فرنڈز اس کے جو فلاورز ہیں ان کی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے فلاورز سے ایسینشل آئل اور بہت ہی زبردست قسم کی اس کی خوشبو ہوتی ہے اور ایرومہ تھیراپیز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے فرنڈز فروٹنگ جو ہوتی ہے وہ اورنج کلر کی چھوٹے چھوٹے فروٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے سیڈز ہوتے ہیں ان کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان کو لگایا بھی جاتا ہے یعنی آپ ان سیڈز کو لگائیں تو اس سے بھی یہ گروہ کر جاتا ہے بہت ایزیلی اور کٹنگ کے ذریعے بھی اس کو گروہ کیا جا سکتا ہے کٹنگ اس کی فرنڈز آپ بہار کے موسم میں پندرہ فروٹ سے لے کے پندرہ مارچ تک لگا سکتے ہیں اور پورا اگست کا مہینہ یعنی برسات کے موسم میں اس کی کٹنگ بہت زبردست طریقے سے گروہ ہوتی ہے تو یہ تھی فرنڈز ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی تینکیو ویری مچ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو